رب اعوذ بکا من حمسات الشیاطین و اعوذ بکا لفین احزارون اعوذ بالرہ السمیر علیم احواب وجیل قریم و سلطانه البذیم لشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا یا تاکنوا الربا زعفا مزعفا وَدَّقُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ جُبْلِهُونَ اے ایمان والے ہو ناکھاؤ سمود مون اپڑا ہا چڑھا کے اللہ بلدر چھو تاکے تُسی کامِ اپی اور کامرانی خاصل کرسکو ہر قسم دی حمد و سناء اللہ احبام الحاکبین واسطے لا تدار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید القونین فساقلین صفی المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جاتے گرامی دے رمضان المبالکہ کے تیسرا جمعت المبالکہ ہے اور رمضان المبالکہ آج اٹھار ماہ روزہ ہے اٹھارا دن بیٹھ چکے رہے نو یا دس دن باقی رہ گئے دعاو فرماؤ اللہ شاہدیاں دھوٹیاں پھوٹیاں مہمتاں اپنی بارگاہ شرب پہ بھولیت نل نواز دے اور جیڑے ایام رہ گئے میں اللہ اینج زیادہ تو زیادہ اپنی رضا حاضر کر نواز دے سن و توفیق عطا فرما دے آج دے خطبہ جمعت المبالکہ دے اندر جیڑا خنوان لے کے حاضر ہویاں دوسری اشتہار دے ذریعے پڑھ چکے ہو چاند چکے ہو اور گزشنا خطبے دے اندر اس کا اعلان سماس بھی فرما چکے ہو مسئلہ سود کہ سودی قرمت سود نقصانات اور سودیاں چند ایک سود تھا جنیاں ساڑے معاشرے دے اندر رائے ہیں اس حوالے دل آج دے خطبے انشاءاللہ مرتبو ہوئے گی اللہ میں نے ہاتھ سچ کتاب و سنت مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے اور میرے شمید اللہ تمام سامعین حضرات انہوں توفیق دے کہ اسی ہاتھ قسم دے سود تو پج کے رب دی نراض کی تو محفوظ رہ سکیے وقت چونکہ جمعہ تاقریر ہوتا ہے عنوان تبیر ہوتا ہے اس لئے میں کوشش کرانا جلدی تو جلدی تو آجی خدمت جز زیادہ تو زیادہ گفتگو بیش کر سکا توجہ تی شرورت ہے ہاتھ بوڑے جنہاں پڑے میں چھٹ دے ہو جنہاں نیند آئیے وہ کوئی پاسا پوسا مار کے اپنی نیند اڑا دے ہو جنہوں پھر بھی جاننا چھٹے ہو جا کے مو تو واوے وضو کا راوے بڑی ہی توجہ نل جب سوئی نل بیٹھ کے اللہ دا قرآن اور امام الانبیاء علیہ السلام تا فرمان سنو کوئی بندہ سوگی کوشش نہ کرے کہ اگر کسے ستے دے ہو کہ میری نظر پہلی کہ میں اٹھا دیا گا پھر وہ پرا محسوس کرے گا رب دا قرآن اس بات دا اعلان کرتے ہیں اے رسولوں کے اے نبیوں کے اے ایمان والے ہو اور رضا کھاؤ چلا حلال تے مقید ہے حرام ناجائد اور نجس گندے رضاقتوں تسی پچ جاؤ رب نے اپنے نبیانو بھی اپنے رسولانو بھی ایمان والے امدیانو بھی ولیانو بھی صالحینو بھی تخام اونا جوبانو جیرے اپنے آپنو رب دا بندہ کردان دے رہے کہ اپنے آپنو اللہ دا بندہ کہیں دے کے سمجھ دے رہے اللہ نے انہ سارے انو اے خیطاب کی تے کہ اے میرے بندے ہو ایمان والے ہو اسلام والے ہو لا تاقل الربا سود نہ کھایا جے ایک مقام تے ہوتا ہے فاقیدہ تے حلال رضا کھایا جے حرام تے نجس رضا کھایا جے اللہ اے حرام رضا کھان تو تو منع فرمایا نبیان سے رسولانو بھی نجان سے نجس رضا کھان تو تم منع کیتے ایمان والے ہیں نبی وجہ کیے فرمایا اس رضا اور اللہ کی عبادت کا آپ پس کچھ بڑا کہنا کھان لکھیں دوسرے پارے جنگر رہنے اعلان کیتے ہیں کہ ایمان والے ہو پاکیدہ رضا کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تسی خاص اللہ کی عبادت سے پورا کرتے ہو یعنی عبادت تھا اور رضق حلال طیب تھا آپس میں جب بڑا گہرا تعلق ہے اور تعلقی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ رضا فرمان تسی گزشتہ خود میں جب تر سمات فرمان چکے ہو کہ رضق حرام ایک چیزیں کہ جیلی انسان کی دعامہ دی قبولیت ترمیان رکابت ہے کہ جیلہ بندہ رضق حرام تھا ہے جیلہ انسان رضق حرام تھا تھان بڑا اور مرتقے بے جیلہ مسلمان کے ایمان والا رضق حرام اپنے جسم گزا دے رضق حرام اپنے جسم پان رہے اس جسم بچوں اس زبان بچوں اللہ حرطان بچوں نگری ہوئی دعا اللہ اپنی بار کا جندر قبول نہیں فرما دے اور تسی یہ بھی سماعت فرما چکے ہو کہ حضرت ابو مکر شدی رضی اللہ تعالی انہو بیان فرما میرے رسول اللہ صد اللہ علیہ و سنی آپ نے فرما او جسم جن نو غذا کی جائے حرام دے مال نل او جسم جن نو پان جائے حرام دے رضق نل لائید خل جن دا و قدی بھی جنت دے داخل نہیں ہو سکتا یعنی جنت حرام دے رضق تو پرن والے جسم ہوتے رب نے منع کر دی دہ دہ حرام خان والے کی رب قبول نہیں کرتا اور ایک حدیث پہ جے ہوتا ہے کہ اللہ کوئی بھی عبادت اس انسان دے قبول نہیں کرتا جدے جسم دے رضق حرام دے جدے جسم دے اوپر لباد حرام دی قبول دے اور جدے اخراجات اور سفر دے معاملات حرام دی قبول دے رب اس جسم دی اس انسان دی اس بندے دی نہ کوئی عبادت قبول کرتے نہ دعا قبول کرتے نہ حج قبول کرتے نہ حمرہ قبول کرتے نہ نماز قبول کرتے نہ روضہ قبول کرنے جس طرح عقیدہ توحید امانات کی قبول واسطے بنیادی شرط ہے اے وئی رزق حلال بھی امانات کی قبول واسطے بنیادی شرط ہے اس لئی رب اپنے رسول اپنے نبی اپنے ایمان والے بندے سالحین مکربین اپنے اولیاء ادقیاء اے سارے اپنے بندے ایمان والے انہوں خطاب کر کہیں رزق حلال تا کھایا رزق طیب پاکی کھایا نجست حرام رزق اپنے جسم میں نال دا دیا اپنے جناب حلق بھی جو حرام تا رکھنا چھلے نہ اپنے جسم تا لباس حرام تا نہ پا یا گرنہ تو آدیا ساری حقیدیا تا پانی پیٹ آئے گا یہ حرام تا رزق ہے نا ایسے بھی جو ایک خودی علامت سود تیرا سود تا نیتان سال ملت کے اندر چل رہے ہے کہ سود ان سے رقمہ جمع کروائی جانتی ہیں لیکن وہ عباد ساری دنیا جانتی ہے وہ منافع سود ہے دارت نہیں ہوں گی بلکہ سود نظام تا جتنے بھی بینک رہے ہونا زندر کاروبار ہون ہے اور میزان بینک ہوئے اور نیشنل بینک ہوئے اور جناب کوئی اور بینک ہوئے جتنے بھی اس وقت دنیا سے بینک کام کر رہے ہیں پاہ میں کوئی اپنے آنکھ اسلامی بینک گئیت ہے تحقیب کوئی بات ثابت ہو چکی ہے کہ سارے بینک کا نظام سود ہے کوئی بینک سود تو مانگ نہیں اور سود بینک نہ ہوئے اور سود کسی کو کرد دے کے دیفاع سی زیادہ مطالبہ کر کے اس قسم نہ سود ہوئے اور سود کس طاو کے چیزہ فروفت کر موالہ سود ہوئے اور سود کسی اور لیندین کے اندر کمی بیشی یا مدھاد نکت کے اندر کوئی ایسی صورت ہے جین یا شریعت نے سود دی نہ مقرم کی دی آلے اور نمی چو کوئی ہے اگر سود دی صورت انسان میں جب پائی جاتی ہے سود کھان والا ہے سود دیل والا سود لین والا سود اگر کھائی پان والا ہے اللہ نے نہ عبادت قبول کرنی ہے نہ رب نے کوئی نماز قبول کرنی ہے نہ روضہ قبول کرنے اور قلدہ نبی صلی اللہ کا فرمان ہے اللہ اس کی نسان دے اپنی گا نام تا نام دل فرمان اللہ میں سود دی چھوٹی یا بڑی صورت اللہ میں تو انہوں اپنی رحمت محفوظ فرمان لگے آہو طرح سنو اے سود دا مسئلہ راب